سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبائیے ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے جائیں السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل فرنز فرنز آج میں آپ لوگوں کے لیے ڈی آر فون 9.2 کا قرآہ کر لکر حضر ہوا ہوں ایک بہت ہی زبرزہ سٹول ہے فرنز اس ٹول کے ذریعے آپ لوگ کسی بھی برینڈ کے سکرین لوگ کو انلوک کر سکتے ہیں اور وہ بھی بغیر ڈیٹا لوس کے یا فرنز آپ لوگوں کو چاہے سامسنگ کیو ہواوے اوپو یا کوئی بھی آپ لوگوں کے پاس برینڈ کا کسی بھی برینڈ کا موبائل ہے آپ لوگ اسے انلوک کر سکتے ہیں اس کے سکرین لوگ کو اور بغیر ڈیٹا لوس کے آپ لوگ انلوک کر پائیں گے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو میری ویڈیو اینڈ سکتے دیکھنے پڑے گی کیونکہ اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تو آپ لوگ اس ٹول کو کریکٹ نہیں کر پائیں گے تو آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ اس ٹول سے فائدہ اٹھا سکیں تو چلی چلتے ہیں ہمیشہ کتنا آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ڈسکرپچر میں ایک لنک ملے گا اس لنک کے اوپر آپ لوگ کلک کر کے اس ٹول کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں نے یہ ٹول پہلے سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ اس سے کیسے کریک کرنا ہے تو فرنز جیسے آپ لوگ اس سے ڈاؤنلوڈ کریں گے آپ لوگ اس سامنے یہ رر فائل جو ہے شو ہو جائے گی تو سمپلی اسے ایکسٹریکٹ کر لیں میں نے اسے ایکسٹریکٹ کر لیا ہے اسے اوپن کرنے گا اور اسے اٹھ اپ کے اوپر ڈبل کرک کر کے اسے انسٹرول کرنا ہے یہ میں انسٹرول کر چکا ہوں تو یہاں سے میں اسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اسے نو کر دیتا ہوں تو فرنز ابھی میں نے اسے صرف انسٹرول کیا ہے اسے کریکٹ نہیں کیا تو میں آپ لوگوں کے سامنے اسے کریکٹ کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کیسے یہ ورک کرتا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے کریکٹ ورجن میں اور ٹرائل ورجن میں تو پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے بغیر کریک کے اسے اوپن کر کے دکھاتا ہوں فرنز یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا شارٹ کٹ پڑا ہوئے ڈی آر فون کا تو اسے سمپلی ڈبل کلک کر کے اسے اوپن کرتا ہوں یہ فرنز اوپن ہو چکا ہے میرے ڈی آر فون کا جو سوفٹ ویر ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں سے بیک کپ اینڈ ری سٹور انلاک اور بھی کافی سار اس میں فیچر موجود ہیں تو ہر فیچر آپ لوگوں کو پہلی بار اسے ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا میری ڈاؤنلوڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے تو تب تک فرنز آپ لوگوں کو یہ لوگ ان کے آئیکن کے اوپر ایک بار کلک کرنا ہے تو پہلی بار آپ لوگوں کے سامنے لوگ ان اور سائن اپ کا جو اپشن یہاں پہ ملے گا اس لوگ ان کے بٹن کے اوپر کلک کرنے کے بعد تو میں نے چکے اسے سائن اپ کر لیا ہے تو یہاں پہ میرا اکاؤنٹ شو ہو رہا ہے اور ٹرائل ورجن یہاں پہ شو ہو رہا ہے تو آپ لوگ کو پہلی بار اسے سائن اپ کرنا پڑے گا تو آپ لوگ اسے سائن اپ کر لیں تو فرنز یہاں پہ میرا جو بیک اپ اینڈ ری سٹور کا فیچر ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو باقی فیچرز بھی ڈاؤنلوڈ کرنے ہوں گے پہلی بار تو فرنز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کے ٹرائل اور کریک ورجن میں فرق کیا ہے تو پہلے میں اس کا ٹرائل ورجن آپ لوگوں کے سامنے اوپن کر کے دکھاتا ہوں یہ بیک اپ اینڈ ری سٹور کے اوپر ایک بار کلک کریں گے تو یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی تھوڑا ویٹ کر لیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں نیو ونڈو اوپن ہو چکی ہے بیک اپ اینڈ ری سٹور کے اس میں بٹنیاں پر موجود ہیں تو ہم لوگ پہلے اپنے موبائل کا بیک اپ لیں گے بیک اپ کے بٹن کے اوپر کلک کر کے اور اپنے موبائل کو انلوک کر کے یو ایس بی کیبل کے ذریعے کمپیٹر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو تھوڑی دی ری ویٹ کریں گے یہ کنیکٹنگ ہو رہی ہے اور آپ لوگ کے موبائل پہ ایک سا اوپ او ونڈو اوپن ہوگی اور اسے اوکے کر دیں ایک بار میں نے اوکے کر دیا تو یہ کنیکٹنگ کر رہا ہے یہ کنیکٹ ہو چکا ہے میرا موبائل کمپیٹر کے ساتھ یہ آپ لوگ دیکھتے تھے یہاں پہ آپ لوگ کونٹیکٹس میسیجز کال ہسٹری کالنڈر اپنے ویڈیوز میوزک فوٹو اور اپلیکیشن اور غیرہ جو آپ بیک اپ یہاں پہ لے سکتے ہیں میں فیلال آپ لوگ کو دکھانے کے لیے صرف کال ہسٹری کا بیک اپ لے رہا ہوں بیک اپ کے اوپر میں نے کلک کیا اور تھوڑی دیر ویٹ کرتے ہیں میرے آج سسٹم میں تھوڑا سا پروپلم ہے اس وجہ سے تھوڑا انتظار کروا رہا ہے ورنہ یہ بہت فاسٹ ورکتا ہے یہ تین سو اکتر کونٹیکٹس کا میرا بیک اپ ہو چکا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ ڈیوائیس کا واتس اپ اور سوشل ایپ کا بھی بیک اپ اور ریسٹور ڈیٹر کو کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ریسٹور کر کے دکھاتا ہوں یہ ابھی میں نے جو بیک اپ لیا ہے یہ سب سے ٹاپ پہ یہاں پہ موجود ہے تو اس کے اوپر ونڈو مکمل یہ اوپن نہیں ہو رہی تو اس کے اوپر سیلیکٹ کر کے یہ ریسٹور کے بٹن پہ کلک کریں گے لوڈنگ کر رہا ہے یہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تین سو اکتر جو ہے کال ہسٹری یہاں پہ شو ہو رہی ہے تو یہ سیلیکٹڈ ہے تو سیمپلی ریسٹور کے بٹن پہ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سوری یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹرائل ورڈن میں ریسٹور پھون ڈیٹا جو ہے یہ اویلیبل نہیں ہے اور نہ ہی ویٹس اپ وغیرہ کا ڈیٹو جو ہے آپ لوگ ریسٹور کر سکتے ہیں آپ لوگ بیک اپ تو آپ لوگ ٹرائل ورڈن میں لے سکتے ہیں لیکن اس ڈیٹو کو دوبارہ اپنے موبائل میں ریسٹور نہیں کر سکتے ٹرائل ورڈن میں تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بیک اپ آپ ہر قسم کا بیک اپ اس میں کر سکتے ہیں لیکن ریسٹور کر دی آپ لوگوں کو ریسٹر کرنا پڑے گا تو اب میں آپ لوگوں کو اسے کریک کر کے دکھاتا ہوں کہ کریک جو ہے اس کا ور کرتا ہے یا نہیں ان دونوں ونڈوز کو میں کروس کر دیتا ہوں تو ابھی ہم لوگ اپنے ڈاؤنلوڈڈ جو فولڈر تھا اس میں جائیں گے کریک کے اور یہ دونوں فولڈر کو جو ہے کوپی کر لیں یہاں سے رائٹ کلک کر کے اپن فائل لوکیشن کر رہے ہیں اور ان دونوں فولڈر کو یہاں پیسٹ کر دیں ڈو فور آل ڈیس یہ دو سو تقریبا دو سو اسی ایم بی کا جو ہے کریک کے فولڈر ہیں یہ دونوں کوپی کرنے ہیں اور سارے فائل اس کی کوپی ہونی چاہیے تب یہ ورگ کرے گا پراپر تقریبا پانچ ہزار اور ساٹھ فائف تھاوزن سکسٹی جو فائل ہیں آئیٹم ہیں اس میں کریک کے اس میں موجود ہیں اگر ایک بھی اس میں سے فائد میس ہو گئی تو جا یہ ورک نہیں کرے گا کوپی اینڈ ریپلیس کر دیں یہ پہلے آپ دو دس فور آل کر دیں تو بار بار یہ نہیں مانگ گا آل گا آل آل میرے آج کمپیوٹر جو ہے بہت ہی زیادہ سلو ہو چکا ہے اور فائنلی کوپی تو ہو گئی ہے میری دونوں فولڈر تو دوبارہ میں شکریہ سکتا ہے میں اس سے اوپن کرتا ہوں اپلیکیشن کو آپ لوگ سمپلی اوپن کر سکتے ہیں رن ایز ایڈمنیسٹر ایڈمنیسٹریٹر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ اوپن ہو گیا ہے تو ہم پھر سے بیک اپ اینڈ رسٹور میں جائیں گے اس کے اوپر آپ لوگ بار بار کلک نہ کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہی بار کلک کرنے پر یہ اوپن ہو جائے گا تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن اوپن ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ بار بار کلک کریں گے تو یہ ہنگ ہونے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے تو اوپن ہو گیا ہے اسے ری سٹور کے بٹن کے اوپر ہم لوگ کلک کریں گے سمپل اوکے اس سب سے ٹاپ والی فائل سیلیکٹ کرنی ہے لوڈنگ کر رہا ہے کونٹیکٹس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ ہی مادل ہے وہ ہی موبائل ہے آپ لوگ کے سامنے سب کچھ میں آئے کر کے دکھا رہا ہوں اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو کہیں سے بھی چھوڑ دیں گے تو آپ لوگ اس سے کریک نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ مس ہو جائے ویڈیو سے تو یہ کونٹیکٹس جو ہے ہو گئے ہیں میرے سیلیکٹ تو میں سمپلی ری سٹور کے بٹن پر کلک کرتا ہوں تین سو اکتر کونٹیکٹس ہیں پھر سے اوکے کر دیں موبائل پہ موبائل اپنا انلوک رکھنا ہے آپ لوگ انہیں سکرین لوگ نہ نہیں ہونا چاہیئے اس کے اوپر کونٹیکٹ تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا یہ کونٹیکٹ ہو گیا ہے اور بیک اپ جو ہے میرا ری سٹور ہو رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں کافی فاسٹ ٹول ہے اور بہت ہی فاسٹ کام کرتا ہے یہ آپ لوگ کے کمپیوٹر کے اوپر لوگ آپ کے جو ٹول وغیرہ ہیں وہ اچھی طرح کام کریں گے پروپر طریقے سے یہ ری سٹور ہو چکے ہیں کافی سارے میرے کال لوگ جو ہے جو میں نے ریسنٹ کال وغیرہ کی تھی تو وہ سارے بیک اپ میں نے پہلے کیا ہے اور اب میں وہ ری سٹور کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں چلیں جی یہ ری سٹور کمپلیٹ ہو چکا ہے تو فرنز اور بھی اس میں کافی سارے فیچرز موجود ہیں ان لوگ کا فیچر موجود ہے ریپیئر کا ٹرانسفر سویچ کافی سارے اس میں فیچرز موجود ہیں تو آپ لوگ اسے یوز کر کے مجھے بتائیں کہ کیسے آپ لوگ کو یہ کیسا لگا یہ ٹول کیونکہ میں نے بھی ابھی اسے ڈاؤنروڈ کیا ہے تو میں ابھی اسے ٹرائے کر رہا ہوں ابھی صرف میں ایک دو موبائل جو ہے اسے ان لوگ کیے ہیں اس کے ساتھ تو میں نے سوچے کہ اپنے فرنز کے ساتھ اسے شیئر کرنا چاہیے تو آپ لوگ اسے یوز کر کے مجھے بتائیں کہ اس میں اور کون کون سے فیچرز جو موجود ہیں اور آپ لوگ کو یہ ٹول جو ہے کیسا لگا ہے تو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تو چلیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکہ لئے اللہ حافظ